بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوک کے کچن میں آپ کو خوش آمدید، آج میں اپنی پسندیدہ ڈش بنا رہی ہوں کچنار جو کہ مجھے بہت پسند ہے تو یہ کچنار جو ہے نا یہ کلیاں ہوتی ہیں کچنار کی کلیاں پکائی جاتی ہیں جو پک جاتی ہیں وہ پھول بن جاتے ہیں تو وہ نہیں پکائی جاتے سف کلیاں پکائی جاتی ہیں تو یہ کلیاں جو ہیں یہ میں بہت دیر لگتی ہیں ان کو صاف کرنے میں چننے میں کاٹنے میں تو یہ میں نے توڑ کے ان کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ سے توڑ کے اور ان کو جو بڑی تھی وہ میں نے کٹ لیا ہے جو چھوٹی تھی وہ میں نے ویسی رہنے دی ہیں آدھا کلو کچنار ہے ہمارے پاس یہ میں نے صاف کر کے کٹ لیا ہے مکمل اس کو میں دھولوں گی اور میں کیمے میں بنا رہی ہوں کچھ دنوں کے لیے آتی ہے یہ سبزی اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے دھونے سے ملتی ہے ویسے عام سبزی کے دکانوں پر یہ نہیں مل رہی ہوتی ہے کسی خاص جگہ سے ملتی ہے تو مجھے مل گئی بہت اچھا لگا اور خوش ہوئی میں اور میں نے لی خریدی اور پھر صاف کی ہے میں نے اس کو بیٹھ کے کافی ٹائم لگ گیا تو سوچا آپ سے بھی شیئر کرنوں میں تو اس کو گوشت میں پکایا جاتا ہے اور اس کو کیمے میں بھی پکایا جاتا ہے اور اس کو ایک دال میں بھی پکایا جاتا ہے اور اس کو خشخاش میں بھی پکایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگر مجھے یہ ملتی رہی تو میں آپ کو ہر سیزن میں ایک ریسپی اس کی دیتی رہوں گے آپ کو ایک میں کچھنار گوشت کی پیچھلے سیزن میں آپ کو دے چکی ہوں آج میں کیمیا میں بنا رہی ہوں تو میں نے آدھا کلو کچھنار لی ہے ڈیڑھ پاو کیمہ ہے میرے پاس اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک گلاس پانی ٹھیک ہے اور یہاں پر ہے میرے پاس دو در تیماٹر کٹے ہوئے لسن کی آٹ سے دس جوے دو در درمیانے سائز کی پیاز تو یہ میں بسم اللہ الرحمنہ میں نے اس میں ڈال دی اب میں ڈالوں گی اس میں کچھ مسالے ایک چاہی کا چمچ میں نے نمک لیا ہے ایک چاہی کا چمچ لال میرچ کا پاوڈر نمک میرچ آپ اپنی مرضی سے لے لیں حلدی آدھا چاہی کا چمچ زیرہ آدھا چاہی کے چمچ دڑا میرچ آدھا چاہی کا چمچ دڑا میرچ بھی آپ اپنی مرضی سے لے لیں بسم اللہ الرحمنہ میں نے اس میں تمام مسالے ڈال دی ہیں اور پانی بھی ڈال دیا ہے اور مکس کروں جی اس کو میں اور آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے میرا واش ٹائم پڑا کرنے کے لئے میری مدد کرنی ہے آپ کو اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد آپ نے لائک کا بٹن بھی دبانا ہے شیئر بھی کرنا ہے زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو اور نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کریں تو نوٹفیکیشن آپ کو ملے تو اس کو چھوڑتے ہیں ہم گلنے تک جب پانی خوش کھو جگا اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں جی تو کیما جو تھا ہمارا الحمدللہ گل گیا اور پانی بھی خوش ہو گیا تو میں نے اس میں آدھا کپ گھیشا مل کیا ویڈیو میں کسی طور پر بھی خوش ہو گیا ویڈیو سکی طور پر میں نے اس میں آدھا کپ گھیش شامل کیا اور میں اس کو بھنائی کروں گا بچھی طرح الحمدللہ گل ہمارا بہت اچھا سا بھون چکا ہے گھیش آپ دیکھ رہے ہیں کہ الگ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالتے ہیں کچھنار جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے دیکھیں آپ نے اور یہ کچھنار میں نے دھولی ہے اور میں نے پانی بھی دال دی تھی اس کو کچھنار شامل کرتی ہوں ٹھیک ہے بہت ہی مزے دار سبزی ہے بہت اچھی لکتی ہے کھانے میں بہت کم وقت کے لئے آتی ہے اور تمام کچھنار جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی اور میں ساتھ ساتھ اس کو مکس بھی کرتے جاؤں گی تاکہ مسالہ نہ جلیں ہمارا ٹھیک ہے اور کچھنار جو ہے وہ میں ڈالتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ جی تمام مونگری میں نے اس میں شامل کرتی ہے ساری مونگرے کھانی ہوں کچھنار تمام میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور میں اس کو اب دو تین منٹ مزید بھون لوں گی میں اس میں شامل کروں گی جی ایک چاہ کچھمچ زیرا زیرا میں نے کھونٹا ہوا ہے اور یہ دھنیا پاوڈر ہے یہ بھی میں نے ایک چاہ کچھمچ بھر کے لے لیا ہے یہ بھی میں نے بھونکے ٹوٹا ہے تو یہاں پر ہم یہ شامل کریں گے اور اس کو ہم مکس کریں گے ضرورت پڑی تو تھوڑا سا پانی بھی شامل کرتے جائیں گے ضرور آپ نے ٹرائی کرنی ہے یہ ریسپی کوشش کریں آپ کو مل جائے کچھنا آر اللہ کریں تو اس کے بعد آپ نے بنا کے پھر مجھے بتانا ہے کہ کیسی لگی آپ کو ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تاکہ مسالہ نہ جلے یہی خوبصورتی اور ضائع ہوتا ہے کہ آپ نے مسالہ کو نیچے بھی لگنے نہیں دینا سائڈوں سے نہیں لگنے دینا تو تب ہی آپ کا کھانا بہت اچھا بنے گا تو ایک سے دو منٹ میں مزید اس کو بھونائی کر لوں تو بھون لیا ہے میں نے اب اس میں میں بلکل تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تاکہ یہ گل جائے اچھا تھا اور مکس کر دیں گے اور اس کو میں دم پہ رکھ دوں گی کچھ دیر کے لیے جب تک کہ پانی بھی خوش ہو جائے اور ہماری کچھنار بھی گل جائے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں جی تو تقریباً دس سے بارہ منٹ گزر گئے ہیں اور پانی بھی خوش ہو گیا ہے اور کچھنار بھی تقریباً گل چکی ہے یہاں پر ہم پھینٹا ہوا دہی شامل کریں گے تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ اور اس کی بھنائی ہم کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور یہاں پر دہی شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھنار تھوڑی سے کڑوی ہوتی ہے ہلکی سی ایک ترش سازائکہ ہوتا ہے اس میں تو اس لئے ہم یہاں پر ڈالتے ہیں دہی اور یہاں پر ہم ادرگ بھی ڈال دیں گے کٹی ہوئی اور جتنی بھی آپ کا دل کریں اتنی ڈال دیں ہری مرچے کٹ لگا کے میں نے اس میں ڈال دی ہیں آپ کا جتنی ڈال دیں آپ دہی کا پانی ہم نے سکانا ہے یہاں پر آپ نمک میں چیک کر سکتے ہیں دہی کا پانی بھی یہاں پر ہو گیا ہے خوشک تو میں یہاں پر گرم سالہ چھڑک رہی ہوں آدھی چاہے کے چمچ تقریباً اور فلیم بلکل سلو کر کے دم لگا رہی ہوں ایک سے دو منٹ اور اس کے پار میں ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ ہے جی کیما کچھنار کے سالن کی فائنل لک تو آپ کو اگر آج کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک بٹن دبا دیں اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفیکیشن آپ کو ملے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے آپ نے تاکہ سب کو پتا چلے کہ کتنی مجھدار ریسپی ہے یہ اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا ضرور تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ